اسلام علیکم کیا حال چالے ٹھیک ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالی اچھے اچھے رمضانوں میں پکوڑے اور یہ تمام چیزیں سب کھائیں یا رب العظر اور سب کا بہترین رہے سارا کو اور تمام خوشیاں عطا فرمائے رب العظر اللہ تعالی سب بچوں کو صحت اور زندگی عطا فرمائے رحمت بکشنا اللہ تعالی خیر کرنا اللہ پاک اور میرا ریان میرا پیپر دے رہا ہے دعا کریں اللہ تعالی بہترین نمروں سے پاس ہو او لیول کی پیپر دے رہا ہے اللہ تعالی اسے کامیابی دے انشاءاللہ تعالی اور بڑی امید رکھتی ہوں میرے لئے ضرور سب دعا کریں گے اچھا آج یہ میں بنانے جا رہی ہوں میں گلناس خان میرے ساتھ میرا پوتا ریان خان ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں یہ پکوڑے یہ بیسن ہیں یہ دو کب بیسن ہیں اجوائن چتھائی حصہ مسترٹ بورڈر ایک چھوٹا چمچہ چائے والا ایک چمچہ ازوے ذائقہ نمک یہ زیرہ ہے ایک چھوٹا چمچہ آدھا چمچہ یہ لال مرچ آدھا اس سے زرہ زیادہ یہ لال مرچ ہے دوسری پسیوی آدھا چمچہ حلدی ہے ایک چمچہ سوکہ کھنی ہے یہ میں نے آج سارا کچھ نکال دیا ہے تو یہ میں نے کہا آپ لوگوں کو ذرا آسانی ہے بتانے دو کب بیسن ہیں یہ دیکھیں یہ میں سارا کچھ اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اور اس میں میں ڈالوں گی یہ ایک چمچہ اور یہ دو چمچے دو تین چمچے یہ دہی کے ڈالیں میں نے اس میں دھائی سے پکوڑے بہت مزے کی بانتے ہیں بہت اچھے بانتے ہیں سارے اچھا میں اس میں ڈالوں گی پانی جب میں اس کو بھی لالوں اس کے اندر پانی ڈال کے اور میں پکوڑے بنانے جا رہی ہوں بیسن اور اس کے پالا اور بینگن اور آلو اور ہری نیچ یہ سب کچھ کر کے بنا رہی ہوں اور آپ یہ ضرور بنایے آپ دیکھئے اس طرح بھی بنا کے دیکھئے اس لئے سب بناتے ہوں گے اور یا رب العزت میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ جو جو کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سب کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ پاک سب کے تفیل ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے یا اللہ تعالیٰ ہم سب محنت کر رہے ہیں یا اللہ ضرور سب کو کامیابی دے اور اللہ پاک سب کو جتنے ہیں یا اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے اور سب کے اللہ پاک مجھے بھی کامیابی دے دیکھیں یہ میں نے تیار کر لیا یہ اس طرح ہونا چاہیے اس طرح یہ کر کے ہونا چاہیے سمجھا گی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں فرائی کر کے یہ دیکھیں یہ بینگن ہے بینگن کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال دیا اور یہ ہری مرچے ہیں ہری مرچوں کے اندر چاٹ مسالہ بھر دیا یہ پالک ہے اور یہ آلو ہے اب یہ آپ کو میں اس کے پکوڑے بنا کر دکھوں گی یہ دیکھیں یہ میں ڈال دیا ہی پکوڑے بنا رہی ہوں آلو کے پہلے میں ان کا بنا لوں پھر میں پالک یا کسی اور چیز کے بناوں گا اور آپ کو اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ میرے چینل پہ کوکنگ ویڈ گولاس خان پہ آپ جائیں تو آپ کو وہاں سے آپ کو مل جائے گا اگر جو نہ سمجھ آئے وہاں سے آپ کو سمجھ مل جائے گے کہ آپ میں نے کیا ڈالا ہے کیا نہیں جائے اچھا اگر آپ کو کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اور مجھے خوشی بھی بہت ہوگی بہت خوشی ہوگی اور آپ مجھے بتائیں تو پھر میں آپ کو فوراں دوبارہ آپ کو میں بھی کمنٹس میں آپ کو سارا کچھ بتا دوں گی یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بس یہ میں آپ جلدی سے نکال لوں دیکھیں میں یہ اس طرح رکھے جاؤں گی تبے پہ آئل چلا جائے گا اس کا یہ دیکھیں اس کو پتے کو نا اس طرح ہم نے کرنا ہے اس طرح کر کے ایسی کر کے اور میں اس کو گڑھائی پتا دوں اس کی آگ کم کر دیں یہ ایک دفعہ ڈالوں گی نا ان کو نکالوں گی اس کے بعد پھر دوبارہ ڈالوں گی میں نے صرف اسی لیے چار رکھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مجھے دکھانے میں اور اس طرح کر کے ڈالنی ہے تاکہ بیسن اندر چلا جائے بس اب میری یہ بہو بنواری بنایا ہے یہ میں نے ان مرچوں کو ایک دفعہ فرائی ہو گئی یہ نا یہ دیکھیں اب میں ان کو دوبارہ میں اسی بیسن میں گھولوں گی دوبارہ بیسن میں لیلوں گی اور یہ دیکھیں اب زیادہ اس پر آئے گیا مرچے ڈال رہی ہوں دراصل روزہ کھل گیا ہے تو سب دور لگا رہے ہیں جلو ہوں یہ دیکھیں ہوں یہ دیکھیں مرچے ڈال روزہ کھل گیا ہے کھل گیا ہے دیکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ